خَدْ اَفْلَحَ الْلَّذِينَ مُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ مُؤْمِنُونَ میرے عزیزوں اور دوستوں اللہ جنسان و من بارمونِ قرآنِ 5 نقشات فرمایا خَدْ افْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ کہ کامیاب ہوگئے ایمان مالے وَالَّذِينَ هُمْ فِي سَلَاطِينَ خَاشِعُونَ کہ جن لوگوں نے اپنی نماز کے اندر خشو کو پیدا برما لیا یعنی خشو کے ساتھ نماز پڑھنے والے اللہ برما رہے کے کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں اللہ دین و افْفِي سَلَاطِينَ صَحُد کہ جو لوگ نماز کے اندر دکھاوان اور نمود ریاکاری کرتے ہیں خرابی ہے وہ نمازیوں کے لیے ایک جگہ اللہ نے برما دیا کہ جو نماز پڑھے ایمان مالے وہ کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں جو خشو اور خضو کے ساتھ نے نماز پڑھتے ہیں اور جو خشو اور خضو کے بغیر نماز پڑھتے ہیں تو فرمایا خرابی ہے وہ نمازیوں کے لیے جو نماز کے اندر دکھاوان اور نمازوں ریاکاری کرتے ہیں تو وہ نماز سے دونوں پڑھ رہے ہیں یہ کہ میں خشو اور خضو ہے یہ جگہ یہ خشو اور خضو نہیں ہے خشو اور خضو کیسے پیتے ہیں اس کی بہت سی بندی دونوں کے لئے فرق بھی کیا ہے خشو کیا ہے خضو کیا ہے اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہیں گئی لیکن آسان سی بات یہ ہے کہ خشو کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے اور خشو کا تعلق انسان کے آزائے جسمانی سے ہوتا ہے خشو کا تعلق انسان کے دل سے اور خشو کا تعلق آزائے جسمانی سے یعنی خشیتِ خداوندی کی وجہ سے قلب کی اندر دل کے اندر خشیتِ خداوندی ہو تو اسی انداز سے آرپی نماز کو عدا کرے اس کو خضو کہتے ہیں اب خضو کیا ہے کہ نماز کے اندر سارے آزائے جسمانی کو بغیر کسی متحرک کیے ہوئے سنجیدی کے ساتھ میں انہیں سکول پر رکھے یہ خضو ہے جیسے کسی بڑے آرپی کے پاس آپ چلے جائے تو پھر آپ کے دل کے اندر یہ قسم کا نور خورتہ آئے جب اس سے آپ بات کرتے ہیں تو بہت نم انداز میں آپ صرف بات ہی نم انداز میں نہیں کرتے بلکہ آپ کے آزائے جسمانی کی حرکتیں بھی حاجزانہ ہوتی ہیں تو بہتا ہوں آپ بات کر رہے ہیں دل کے خشو کی وجہ سے دل کے اندر خشیت کی وجہ سے یہ ہو گیا خشو اور آزائے جسمانی کی وجہ سے جو حاجزی اکیسانی داہر ہوئی ہے یہ ہو گا خضو تو یہ خشو ہے خضو ہے تو نماز کے اندر خشیت کے ساتھ میں خشو کے ساتھ میں جو نماز پڑھنے والے ہیں ایمان والے فرمایا کہ ایسے ایمان والے جو خشیت کے ساتھ میں نماز پڑھنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ کامیابی کو حاصل کر چکے ہیں تو وہاں نماز کامیابی کے حاصل کرنے کا پہلے سی نہ آئے اسی لیے نماز کے جو بلائے جاتا ہے حیال السلام حیال الفلا کہ آجاؤن نماز پڑھنے والے آجاؤن کامیابی کی رہو فلا کے اندر بھی مہدیسی نے فرمایا ہے کہ فلا سے مراد دونوں کامیابیاں ہیں ایک دنیا اور آخرت جہاں دونوں کامیابیاں مصبر ہوتی ہیں وہاں پر فلا کر دستمار کیا جاتا ہے ورنہ اگر دونوں کامیابیاں وہاں سے مراد نہ ہو تو فوس کے دستمار کیا جاتا ہے تو فلا دونوں کامیابیاں تو دنیا اور آخر کی کامیابی گوڑا نماز کے خشو کے ساتھ ادا کرنے میں ادارہ رکھیے کہ نمازی کے ذنبے ہے کہ نماز خشو سے ادا کرے حضرت عالی رضی اللہ تعالی میدار جنگ کے اندر تیم لگ گیا صحبہ اکران پہنچے کہ پہنچے تیر نکالیا جائے جب نکالنے کے یہاں کا بہت تقریف کیا تقریف بنا کریں تقریف بہت ہوگی کچھ دیر کے بعد نکالو اس کے بعد پھر کچھ دیر ہوگئی اور صحابہ نے نکالنا جہاں کہا کہا کہ تقریف بہت ہے اس کے بعد تیسری مطلب پھر بنا کریں تقریف بہت ہے اسی دورہ میں نماز کا وقت ہو گیا آپ نماز کے لیے کھڑے ہوگئے اور جیسے ہی نماز ادا کرنے لگے تو صحابہ اکرام نے پہلے میں سے تیر کو نکال لیا نماز پوری کی اس کے بعد نے لوگ کھڑا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ کیا تم لوگ تیر نکالنے کے لیے آئے ہو صحابہ نے برنا کہ ہم نے لوگ نکال لیا ان خوشوں اور خضوں کا اتناک کمال درجہ کہ اتنی سب تقریف اس کا تیر نماز کے باہت نکالنا نہیں جا سکتا تھا نماز کی حالت میں نکال لیا تو ہزاری فرمادے مجھے پتہ بھی نہیں چڑھا اب وہ خوشوں اور خضوں اور ہماری نماز کا خوشوں اور خضورت ہم اندرہ رکھائیں اس لیے حدیث پاک کے بعد آئے کہ نماز پڑے آدمی تو درجہ احسان ہوا ہے درجہ احسان کیا ہے کہ نماز کے پر نمازی کا تصور یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ چیز آدمی کو حاصل نہ ہو دین والی نماز مشاہدے والی نماز یہ آدمی کو حاصل نہ ہو تو فرمایا نماز کا دور سا درجہ یہ ہے کہ اس نماز پڑھنے والے کے قلب میں یہ استعظار ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے یہ دو کیلوں کو چیسری بات نہیں ایک درجہ یہ کہ نماز میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیز حاصل ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے اور یہ چیز حاصل ہو جائے تو دور سا درجہ فرما ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس تصور کے ساتھ میں اپنی نماز عطا کرے کہ اللہ خوشوں اور خضورت پیدا ہونے شروع ہو جائے گا پھر یہ نماز ایمان والے کو کامیابی کہتے لانے کا ذریعہ ہو لے گی اس لیے پہلی بات تو نماز کے قلب میں تو نہ آدمی اس کا احتمام کرنے والا بہت ہے کیونکہ حضور نے برمایا کہ نماز میرے آبوں کی ڈھنڈا گئے نماز اومین کے لیے بھینا ہے کہ وہاں خاضر بکتیہ کہا کہ عطلال ان کے ایک ساتھ تھی تو خاضر بکتیہ کی حدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ خاضر بکتیہ کی حضور نے زارو خطان ہو رہی انہوں کا براہ تحقیب ہوا کہ حضور نے اس وقت میں زارو خطان ہو رہے کیا بات ہے بلے حکمت کرتے ہیں خاضر بکتیہ اور کارکی رحمت اللہ نے خاضر امیر رحمت اللہ سے پھجا کہ حضور کے والا آخر اس وقت سے حضور نے زارو خطان میں ساتھ ترونہ وجہ کہا کہ ایک گناہ ہو گیا جس کی وجہ سمیر جن کی زندگی کے دن اور رات ولایت کے کمال درجے پر اور شاری زندگی لمحہ بلمحہ کوئی امتحات خداوندی کے اندر جب خاضر امیر رکھتے ہیں فرمایا کہ گناہ ہے جس کے یاد آنے پر مولا ہو کہا کہ حضرت آنے پر گناہ کہا کہ ہاں ہاں بہت بہت سے ہمیں گوئے کیا گناہ ہوا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو نماز پر چھوڑ دیں تو بھی گناہ نہیں سمجھتی لیکن وہاں میں خاضر بکتیاں تھا کہ میں پوچھا تو خاضر امیر رکھتے ہیں فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا نماز اثر کا پر جا رہا تھا پانی کی تلاش میں دھا آگے پتے وقت تک بخام پر پہنچا نماز سے اثر کا پتری ختم ہونے کو ہے اب میں نے جنرے سے جب پانی کو دیکھا تو وضو بنایا اور نماز اثر بنایا تھا کہ لیکن اس نماز میں مجھے وہ خشکت اور خصو میں خشو خوض محسوس نہیں ہوا میں بڑا پریشان ہوا نماز کے بعد نماز سے اثروا کیا پوچھا کہ آخر کمات نماز کا حاصل کیوں نہیں ہوا تو میرے دل نے مجھے جواب دیا کہ آگ جلدی میں تھے اثر کی نماز کے لیے آپ نے موضوع بنایا اثر کی نماز کے لیے فقہ حرفی کا مسئلہ یہ بھی بڑا سنو دیجئے آپ صرف کو کیا کرتا ہے دیٹھ سے آتے ہرے وقت ہوگا آپ کو لگے اثر کی نماز نہیں پڑتے فقہ حرفی کا مسئلہ کیا ہے یہ سال کے دو بچھے بچھے اٹھاوان نیٹروں گروہ افتاب ہیں ستاوانے بلے میں یہاں بھاگے اور آپ کو ایک بڑے تقبیر تحریمہ کہنے کے لیے مل جائے تو تقبیر تحریمہ اگر گروہ سے پہلے آپ نے کہنے جو آپ کے اثر کی نماز ہوگی یہاں ہے جو یہ گروہ کے وقت میں صورتی کرنے کے لیے نماز پڑھنا پڑھنے کی جازت نہیں ہے تو اب اثر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ آئے آج کی اثر کی نماز دیر ہوگی آپ آئے گروہ کا ٹائم آگیا گروہ کا ٹائم سبجھئے کہ پانچھے اٹھاوان کو ہے آپ ستاوان کو آگئے یہ ایک منٹ میں اثر کی تقبیر تحریمہ اگر آپ کہہ لیتے ہیں اور باقی نماز گروہ میں ہو رہی ہے فقہ حنفی کے حساب سے آپ کی نماز حساب کی ہو جائے کیونکہ تقبیر تحریمہ نماز میں داخل ہوتے دو ہوتے آپ سے پہلے ہوگا یہاں پہ غیب نہیں کیونکہ تو خیالہ میرے نے حمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں شفر میں تھا اور نمازِ عشر کا قصہ جا رہا تھا ایسے وقت میں جلدی جلد ہو جائے کہ نماز کے لیے کہ وہ خشیر و خضور وہ جو رسل، صرور، ایمانی حبور نشیف وہ نہیں ہوا تو میں نے دل سے پوچھا بات کیا ہوئی عوض بات کے اوپر یاد کر کے رو رہے ہیں کہاں کیا ہوا کہاں کہ میں چندی جلدی میں وضوع بنایا لیکن وضوع کے دوران میں مستحب عمل جو تھا خلال کرنے کا کہ اونیوں میں اونیاں ڈانا ڈانی میں خلال کرنا یہ میں بھول گیا جلدی میں اس کی وجہ سے او دن کی اثر کی نماز میں وہ سنور مجھے حاصل نہیں ہوا اس گناہ کو یاد کر کے میں رو رہا جن کے پاس اس مستحب کا احتمام تھا ہوگا تو پیروں کے پاس میں نماز کا کیا احتمام تھا ہوگا مشہور واقع حضرت عادی رضی اللہ علیہ خیبر سے مامسی کے موقع پر حضور احمد صلی اللہ علیہ حضرت عادی رضی اللہ علیہ وآلہ کے راہ مبارکوں پر سر رکھا آرام کرنے لے اثر کی نماز سب لوگوں نے پڑھ لی تھی حضرت علیہ کے انگیزیں نہیں پڑھے تھی اثر کی نماز جب ہوتے واقعہ تو ہم لوگوں نے کئی بات سنا ہوگا لیکن سورج کو حضرت عادی رضی اللہ علیہ وسلم کی ایمہ پر پڑھٹا ہے گیا جب حدیث پاکر میں یہاں تا کا بات آتی ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو ستر ہزار فشتے نوڑانی زنگیروں کے ذریعے سے کھیچوں سے غروب کرتے ہیں جب ہم لیکارتے ہیں تو ستر ہزار فشتے کھیچوں سے نکالتے ہیں کیا ہوا حضرت عادی رضی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں پڑھے زانو پر سر ہے حضرت عادی رضی اللہ علیہ وسلم کا اب حضرت عادی رضی اللہ علیہ وسلم نے اگر اٹھاؤں تو حضرت عادی رضی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خرم ہوگا کیسے اٹھاؤں نہیں اٹھایا کیا ہوا غروب میں آفتہ ہوا لیکن اس نماز کے چھوڑ جانے کی وجہ سے حضرت عادی رضی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تقریب ہوئی کہ آپ ان سے آسو جاری ہونا شروع ہو گئی کیا یہ قیفیت ہماری بھی کبھی ہوئی ہے کیا اس کا کوئی شمعہ بھی ہمارے دل میں آیا ہے کیا ہوا ایک طرف تو عشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت کہ حضرت عادی رضی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاؤں نہیں سکتی عادی رضی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تقریبی اتنی تقریبی اس تقریب کی وجہ سے آپ کے آسو جاری ہونا شروع ہو گئی حتیٰ کہ وہ قطر حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصہ ہوا گئے حضور 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 صلی اللہ علیہ وسلم بیدانے پوچھا دل میں یہ جہاں پکا ہوا کیا مخاب ہمارا اللہ کے پاس اس نماز کا کیا مخاب ہمارا اس نماز کا حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مخاب ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں کہ میں لہر نماز میں نہیں ہے کبھی تو ہم نے یہ سنا کہ امام حسن امام حسین وآلہ السلام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبتہ لمبہ کردیا کردے تھے مکنی نہیں کہ یہ والد محط Riley حضرت جانی رجلہ اتران کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکو کو لمبہ کیا ہے اپنے رکو کو لمبہ کیا ہے اور فض Thailand کی نماز مزیدن ہو رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے بڑے درمیہ میں یہودی بڑا آگیا حضرت یعنی چند دھو دل آسانہ تھا چھوڑی جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ گوڑے ہاتھیں کو ہٹھاتے ہٹھاتے حضرت یعنی رضی اللہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھا گا دے نمائی کے اندر آگے اس وقت تک حضرت یعنی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کے اندر چڑھے گئے اور وہ کو بہت لمر فرمایا صحابہ اکرام پریشان ہو گئے ابھی تک اتنا لمبا رکو نہیں آج میں مامور اتنا لمبا رکو بہت دیر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رکو تصرکایا نماز پوری کی اور اس کے بعد میں صحابہ اکرام صحابہ اکرام اکرام یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مدلہ ہم نے دیکھا ہے کہ مامور کے پتہ میں آپ نے رکو بہت امید کیا رکو بہت امید کیا کہاں پھر کعب آتے ہیں کہاں پھر وہی ناظر نہیں کوئی حکم ناظر ہوا کہاں کہ نہیں کوئی بات نہیں بھی بلکہ جب میں رکو میں ریا تو جب میں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میں آگے اور کہاں کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ آ رہے ہیں اب اس سب اٹھاک مت اٹھائیے رکو ختم مت کیجئے رکوے سے خومن مت چاہیے جب تک حضرت علی نہ آجائے اور رکو میں شامل نہ ہو جائے جب حضرت علی اس یہودی بڑے باگے پیچھے کھڑتے گھڑتے مسجد رمیقے پہنچے اور رکو کیا اور نماز کی میر باندھی حضور کے ساتھ میں رکو میں چھلے گئے اس کو جب میں نے کہاں کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رکو سے سرکھائیں جس حضرت علیہ وسلم علیہ وسلم کے لئے رکو نمبر کر دیا گیا یہ یہودی راستے میں رکاوٹ ڈال رہا تھا اس کو ہٹاتے ہٹاتے آگے میں حضرت علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کے لئے سجدے کو حضرت علیہ وسلم رقا کیا اللہ نے سبرائیہ کو بھید کر حضرت علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم کیلئے حقوق رقا کروانے میں پایا میرے حضرت علیہ وسلم دوستو یہ نماز اور یہ میاد یہ مخان شریعت اسلامیہ کے اندر نماز کا ہے اس لیے نماز سے بغیر فرا حیال السلام حیال فرا آو نماز کی طرف دونوں جہاں کی کامیابی دنیا رہتے ہیں کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں چھپا رکھا ہے اس میں کشک کا ہونا بھی ضروری ہے اس میں خصو کا بھی بہت ضروری ہے ہر نماز کشک کو اندر کے ساتھ محطہ کی جائے اللہ احباد و مصرکنی توقع مصرکنی